بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر نیکسٹ ایکسرسائز پڑھانے کی بجائے جو پوزیشن سنٹینسز کی ایکسرسائزز ہماری کمپلیٹ ہوئی ہیں ان کی ریویو ایکسرسائز یا ٹیسٹ ایکسرسائز آپ کہہ لیں وہ کروانے لگاؤں یعنی جتنی ٹائپز کے آپ نے سنٹینسز پڑھے ہیں میں آپ کو اردو کے سنٹینسز بولوں گا تھوڑا سا ٹائم دوں گا آپ کو اپاوٹ ففٹین سیکنڈز ہر سنٹینس کے لیے اور پھر میں خود ہی اس کی انگلیش کر دوں گا اور آپ چیک کر لیجئے گا پھر مجھے انڈ میں بتانا ہے کہ آپ کے ففٹین سنٹینسز میں سے کتنے کریکٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے خود اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے آپ نے ٹیسٹ کی تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر پہلا سنٹینس ہے اس کے پاس سیپ تھے یہ تین طرح سے آپ نے انگلیش کرنی ہے آپ کو یاد ہے سب کانٹیننٹ کا سٹرکچر انگلینڈ کا سٹرکچر اور امریکن سٹرکچر فیوچر والے کو بس دو طریقے سے کرنا ہے باقی پریزنٹ اور پاسٹ کو تین طریقے سے تو اس کے پاس سیپ تھے یہ انگلینڈ کا طریقہ ہے اور پھر امریکن ہی ایڈ ایپلز سیم ہے جو سب کانٹیننٹ والا تھا نیکسٹ ہے اس کے پاس سیپ ہوں گے میں ایک ہی ورڈ کو لے کے چلوں گا سارے سنٹینز میں تاکہ آپ کو آسانی رہے انگلیش کرنے میں جی سنیے he will have apples یہ سب کانٹیننٹ اور امریکن سیم ہے اور he will have got apples ٹھیک ہو گیا he will have got یہ انگلینڈ کا طریقہ ہے he will have got apples جی نیکسٹ اس کے پاس سیپ ہیں جی سنیے سٹوڈنٹس he has apples سب کانٹیننٹ he has got apples انگلینڈ اور he has apples یہ بھی امریکن سٹوڈچر ہے پر سیم ہے جو سب کانٹیننٹ کا تھا اب آجیں نیکسٹ سنٹینز پر میرے پاس چھڑی نہیں تھی جی جی نیگٹیب سنٹینز جی تین طریقے سے کرنا ہے i had no stick i had not got any stick اور i did not have any stick نیکسٹ میرے پاس چھڑی نہیں ہوگی جی آپ اس کو دو طریقے سے کیجئے i shall not have apples یہ سب کانٹیننٹ i shall not have got apples انگلینڈ سٹوڈنٹ جو فرس تھا وہ امریکن سٹرکچر بھی تھا اور سب کانٹیننٹ کا سٹرکچر بھی تھا اور i shall not have got apples i shall not have got apples یہ انگلینڈ کا ہے جی نیکسٹ میرے پاس چھڑی نہیں ہے i have no stick i have not got any stick اور i do not have any stick یہ امریکن طریقہ ہے نیکسٹ سنٹنس ہے کیا تمہارے پاس کبوتر تھے کیا تمہارے پاس کبوتر تھے جی سننی جیے had you pigeons یو گیا سب کانٹیننٹ کا سٹرکچر had you got pigeons انگلینڈ کا سٹرکچر did you have pigeons یہ امریکن سٹرکچر نیکسٹ انٹنس کیا تمہارے پاس کبوتر ہوں گے will you have pigeons یہ سب کانٹیننٹ اور امریکن سیم ہے اور will you have got pigeons یہ انگلینڈ کا طریقہ ہے کیا اس کے پاس کبوتر ہیں اب سنیے has he pigeons یہ ہو گیا سب کانٹیننٹ کا سٹرکچر has he got pigeons انگلینڈ کا سٹرکچر اور does he have pigeons does he have pigeons تو he کے ساتھ does لگا اور میں نے بتایا جب does لگے تو اگے صرف ہے بات ہے بھیجک he has نہیں لگا نا اور pigeons next sentence ان کے پاس پھول کیوں نہیں تھے ان کے پاس پھول کیوں نہیں تھے جی سنیے why had they no flowers subcontinent why had they not got any flowers england why did they not have flowers next جی ان کے پاس پھول کیوں نہیں ہوں گے جی سنیے why will they not have flowers یہ subcontinent اور american same structure اور why will they not have got flowers یہ england کا طریقہ ہے اس کا structure ہے next جی ان کے پاس پھول کیوں نہیں ہیں ان کے پاس پھول کیوں نہیں جی سنیے why have they no flowers یہ subcontinent why have they not got any flowers england why do they not have flowers why do they not have flowers اس کے پاس mobile phone کیوں تھا جی سنیے why had he mobile phone یہ subcontinent structure why had he got cell phone بھئی یہ ہو گیا england کا structure اور why did he have cell phone بھئی یہ american structure ہے اس کے پاس mobile phone کیوں ہوگا why will he have mobile phone یہ subcontinent اور amerika کا سہم ہے اور why will he have got mobile phone یہ england کا structure ہے بھئی last sentence ہے اس test کا جی بھئی اس کے پاس cell phone کیوں ہے mobile phone کیوں ہے انگلیش سنیئے اور چیک کیجئے اپنا why has he mobile phone یہ subcontinent why has he got mobile phone england why does he have mobile phone american تو بھئی یہ american structure تھا یہ 15 sentences کا میں test لیا اب اپنے چیک کیجئے اگر آپ کے 100% سہی ہیں تو بھئی کیا ہی بات 90% سہی ہیں تو بھئی بہت اچھا 75 to 80% سہی ہیں تو بھئی آپ نے غلط نہیں کیا کچھ خراب نہیں کیا لیکن جن لوگوں کے اس سے کم سہی ہیں انہیں زیادہ منت کی ضرورت ہے اب یہ test اتنا ہی تھا خود نمبر آپ نے دی دی جیے بھئی میں آپ کو یہ بس کہوں کہ کوئی بھی بات پوچھنا ہو اگر آپ کوئی بھی question کرنا ہو کومنٹ باکس میں جا کر question کیجئے میں آپ کے جواب دوں گا اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور اس ویڈیو سے ابھی اتنا ہی اللہ حافظ